کینیڈا کے بات اب اگر میں استیلیا کی بات کرنا چاہوں استیلیا میں ابھی جولائی انٹے کے لیے کیا کوئی گنجائش ہے سٹوڈنٹس میں کیونکہ لیول ون یونیورسٹریز میں تو ویزا آ رہا ہے آپ نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لگاتر کہہ رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ سٹیم کورسز میں جاتے ہیں جن کے پروفائل اچھے ہیں ان کے لیے بھی ویزا آ رہے ہیں ابھی اگر آپ جولائی کی ٹرینڈ کو تھوڑا اکسپلین کریں اور کتنی سیٹس ابھی جولائی کے لیے سٹوڈنٹس کے پاس گنجائش ہے اور کس پروفائل کی گنجائش ہے دیکھو ابھی 15th کو ہمارا جو ہے استریلین ہائی کمیشن کے ساتھ میٹنگ تھی انہوں نے اس دن بڑا کلیر بولا فرسٹ ٹائم بزنس کورسز کے علاوہ آپ اپلائی کریں جن کی skill shortage اس کو بولتے ہیں جو ہم نے پہلے کئی پروگرامز میں پہلے بھی بولا ہے انجینئرنگ کے کورسز آئی ٹی کے اچھے کورسز جیسے ہمیشن ہی بولتی ہوں کلاوڈ کمپیوٹنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آگیا ہوگا ہے کافی بڑے لیول پہ آئیے اور یہ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بندے ابھی تیار بھی نہیں ہوئے اچھے سے مارکیٹ میں سائیبر سیکیوریٹی آپ دیکھو انڈیا میں بھی بچے سائیبر سیکیوریٹی ڈائٹا انیلیسز کلاوڈ کمپیوٹنگ یہ سارے کورسز کر رہے ہیں اور ان کی جاب اتنی اچھی ہے آپ انڈیا سے ہی کمپیریزن کر لو کہ یہاں اگر ایک آرڈنری بچے کو چالیس پچاس آزار ملتے ہیں تو جنہوں نے یہ کورس گیا آپ ان کے پیکز دیکھو پچیس تیس چالیس لاگ تو انڈیا میں ہی پیکز مل رہے ہیں ان کو تو بہار تو آپ دیکھو کہ ان کا اتنا ہی کنورزن ہے مور دین ہنڈرڈ فیفٹی تھاؤزن ڈالر پر اینم ان کی جاب سے لگ رہی ہیں کورسز اچھے کریں اور اسٹریلین ہائی کمیشن نے بڑا کلیر بولا ہے کہ اگر سکل شورٹیز والے کورسز کرتے ہو تو آپ مطلب پلیر کہہ دیا کہ آپ ان میں اپلائی کرو تو دائٹ مینز جو بچوں کی ریز ایکشن آئی ہے کہیں نہ کہیں میکسیمم بچوں نے بزنس مینجمنٹ کا لیا ہوا تھا یا بزنس کے کورسز لی ہوگو تھے جن میں ریز ایکشن آئی ہے یہ ابھی دو دن پہلے کے بات ہے جو بڑی کلوزلی ہمارے جو آسٹریلین ہائی کمیشن کے ساتھ بات ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے سو میم ابھی جولائی انٹیک میں بجائش ہے کتنی اپلیکیشن آپ اور لے سکتے ہیں اور کیسے پرفائل ان کورسز کے لیے کس طرح کی پرفائل چاہیے دیکھو جو جولائی کے لیے ہے ابھی ٹائم ہے ساڑھے تین مہینے پڑھیں ہیں ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آفر لیٹر اور جی ٹی کا پروسس تیار ہے میں نے تو ہمارے پاس تو کچھ ایسی یونیورسٹی ہیں جو ون ویک میں آپ کو جی ٹی ہمیشہ ہی میں کہتی ہوں کر کے دے دیتے ہیں تو سٹوڈنٹ جس کو بھی اسٹریلیا جاننا ہے وہ اگر ان کی فنڈنگ ریڈی ہے اگر ان کا آئلز کا ایکزیم دیا ہوا ہے ان کے پلاس ٹو کی پرسنٹیج پرپر ہے سکسٹی پرسنٹ میں ان پور میں یا سکسٹی فائد ڈیپینڈ آن یونیورسٹیز وہ کتنا لیتے ہیں جو سکسٹی پرسنٹ میں لے رہے ہیں وہ آئلز سکس پوائنٹ فائی لے رہے ہیں جو سکسٹی فائی پرسنٹ میں لے رہے ہیں وہ آئلز سکس بینڈ ایچ مانگ رہے ہیں ان کا ون ویک میں ٹین ڈیز ٹین ڈیز آفل لیٹر آ جاتا ہے آج ہی کچھ آفل لیٹر آئے ہیلتھ سائنس والوں کے ہاں انجینئرنگ کے ساتھ ہیلتھ سائنس بھی اتنا ہی ایمپارٹنٹ ہے نرسنگ ہو یا کسی بھی قسم کا ہیلتھ کا کورس ہو اوہ در سے سپلائی چین مانیجمنٹ یہ کورسز بہت اچھی ہیں جن میں بچے کو ویزا کی رکابت نہیں آتی اور جولائی کے لیے بھی ٹائم ہے 23 کے جو پاس آوٹ بچے ہیں وہ لازٹ ٹائم ہے وہ ڈیلے نہ کریں کسی بھی حساب سے نہیں تو ان کو ویزا نہیں ملے گا کیونکہ اس کے بعد ایک ساری سے زیادہ گیپ ایسٹریلین آئے سوری یونیورسٹیز ایسٹریلین یونیورسٹیز ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میہم جو گیارہ مارچ والا پاتھوے تھا وہ تو مجھے لگتا ہے آپ کا سکسیسفولی سوڈنٹ اس میں تو چلے گئے اس میں اپروکسیمیٹ ان کی کافی انرولمنٹس ہوئی ہیں کیونکہ بچے کا خرچہ بچ رہا تو تو انٹرس لیں گئی کہ ہم یہاں سے اپنا ایک سال چھ مہینے میں دو سمیسٹر کر آ رہے ہیں اور وہاں جا کے بھی ان کو ڈسکاونٹڈ فیس ہے تو اس لیے جو ہے وہ بہت سکسیسفول ہے اب کیا جولائی انٹیک کے لیے بھی اس طرح کی اپننگ آئے گی جو سٹوڈنٹ انڈیا میں بیٹھ کے پڑھنا چاہے چاہے اب ان کا اپریل میں دے پائیں گے کچھ یونیورسٹی جن کا کیونکہ جو سیکنڈ ڈیر ہے وہ وہاں کی یونیورسٹی کے ساتھ میچ کرنا چاہیے پروگرام اسی ساتھ سے ڈیزائن ہوتا ہے تو اپریل کا ہم ان کو دے پائیں گے کچھ یونیورسٹیوں کا exactly میں بھی جانے ہیں کیونکہ کچھ دن ڈیر ہے آپ کے سامنے میں ڈیر ہے میں آن لائن بھی نہیں آ پائی اور ابھی بھی کچھ دن میرے کو جانے ہیں تو اوہ آفیس سے میں آپ کو ڈیٹیل لے کے بچوں تک یہ پہنچا دیں گے اپریل کا جو ہے وہ ہم کون کون سی یونیورسٹیوں کا ڈیر ہے ان کو دے پائیں گے لیکن ایک چیز میں بتا دوں اب ٹینتھ والے بچوں کے بھی اگزام ہو گئے سیونتھ ایٹھ والوں کے بھی ہو کہ وہ سارے پیرنٹ جو سکولنگ ویزا پہ بھیجنا چاہتے ہیں چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے نیوزی لینڈ ہو چاہے آسٹریلیا وہ سکولنگ ویزا پہ بچوں کو بھیج سکتے ہیں وہ سب سے ایزی پاتھ ہوئے ہے اگر آپ کا ڈریم ڈیسٹینیشن آسٹریلیا کینیڈا یا نیوزی لینڈ ہے سکولنگ ویزا میں پیرنٹس بھی اپنا ویزا ساتھ میں لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا بچوں کو opportunity ملتی ہے کہ ساتھ میں mother یا father as a guardian ہو جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لگاتار اس live show کے ذریعے اور ان ویڈیوز کے ذریعے آپ وینا مہم سے سمپرک کر سکتے ہیں 92162 34209 Thank you so much Thank you so much Thank you